جنت میں کون لوگ رہیں گے حضرتِ انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں جنت میں ایسے صاف و شفاف بالا کھانے ہیں جن کا ظاہر اندر سے باطن باہر سے نظر آتا ہے کسی نے کہا ان میں سے کون لوگ رہیں گے فرمایا نمبر ایک لوگوں کو کھانا کھلانے والے یعنی اللہ کے لئے لوگوں کو کھانا کھلانے والے یعنی مخیر کھیرات کرنے والے نمبر دو کھندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے نمبر تین ہمیشہ روزہ رکھنے والے نمبر چار سلام کو عام کرنے والے نمبر پانچ رات کو جس وقت عام لوگ آرام کرتے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے یعنی تہجد گزار صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سب پر عمل کرنا تو بہت دشوار ہے پھر یہ مقام کیسے حاصل ہوگا فرمایا نمبر ایک اہل و ایال پر خرچ کرنے والا مخیر ہے نمبر دو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا تیب کلام میں داخل ہیں نمبر تین جس نے رمضان کی روزہ رکھے گویا ہمیشہ روزہ رکھے نمبر چار جس نے اپنے بھائی کو سلام کیا وہ سلام کا فیلانے والا ہے نمبر پانچ جس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھی گویا اس نے ساری رات عبادت کی اس وقت غیر مسلم اور ناخدہ ترست خواب غفلت میں ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی